سجاد باجوا صاحب نے میں جوائن کی ہے سجاد صاحب بہت شکریہ اب سابق ایڈیشنل ہیں جنرل ڈیریکٹر جنرل ایف آئی اے کے بہت شکریہ سجاد صاحب آپ کے وقت کا مجھے یہ بتائے گا سجاد صاحب ابھی جو ساری صورتحال ہے جب کوئی سانیاں ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی کوئی اس طرح کے سٹیپس لیے جاتے ہیں کہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور نو ایجنٹس جو ہیں وہ حراست میں بھی لیے جا چکے ہیں کیوں اس طرح کے اقدامات پہلے نہیں اٹھائے جاتے سانے کا انتظار کیا جاتے آپ کس پر رائے کیا ہے دیکھیں یہ تو ہماری ایک قومی علمیہ ہے کوئی یہ ایک ایشو نہیں ہے ہم جو بھی ہے ہر دفعہ ہم یہی کرتے ہیں کہ جب باقیہ ہو جاتا ہے حالسہ ہو جاتا ہے پھر ہم ایکٹر بھی ہوتے ہیں ایکشن بھی لیے جاتا ہے نوٹس بھی لیے جاتا ہے اور جیسے جیسے اس کی دول بیٹھتی ہے تو ساری چیزیں پھر اس طرح روٹین میں جاتی ہیں ابھی یہ جو صورتحال ہے آپ کو لگتا ہے یہ جو سارا باقیہ سانے پیش آیا ہے اس کی تحقیقات ہو پائیں گی کیونکہ ظاہر ہے اس میں دوسرے ممالک انوالو ہیں گریس بھی ہے لیبیا بھی ہے پھر یہ ایجنٹ کچھ فرار ہو گئے کچھ پکڑے گئے یہ نیٹوک ہے بہت بڑا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تحقیقات مکمل طور پر شفاف طریقے سے ہو پائیں گی دیکھیں جس طریقے سے ابھی پرائیم سٹر نے ایکشن لیا جو نیشنل سوک کے منایا ہے اور ایک ہائی اپ رفیل کمیٹی بنی ہے جو کمیٹی میں لوگ ہیں کچھ سینئر پولیس آفیسر ہیں ان کو میں بھی جانتا ہوں انہوں نے ایفری میں بھی کام کیا ہے احسان سادر سادھے ان کو تو میں جانتا ہوں باقی میں جو کمیٹی کا نہیں پتا ہے تو وہ تو بہت اماندار اور بہت سخت افسر ہیں اگر ان کی تجاویز پر عمل کیا گیا اور ایکشن ہوا تو پھر تو یہ آئندہ کے لیے یہ چیزیں رک جائیں گی اور اگر پھر اسی طرح ان کی جو بھی تجاویز ہے جو بھی رپورٹ ہے وہ پھر ڈمپ ہو گئی اور تو پھر اس کے بعد جیسے پہلے چلتا ہے بس چلتا رہے گا سجاد صاحب آپ کے خیال میں ابھی فی الحال جو ساری صورتحال ہے اس میں ہونا کیا چاہیے کیونکہ دیکھئے جو لوگ فرار ہو گئے ان کے لیے تو ظاہر ہے دوسرے ممالک سے رابطہ کرنا پڑے گا لیکن اندر اس نیٹورک کو بے نقاب کرنے کے لیے ان کو پکڑنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جانے چاہیے جو کس ضروری ہیں دیکھیں یہ ایک انویسٹیگیٹر پراسس ہے جو دو چار دن میں تو مکمل نہیں ہو جاتا اس کے لیے کنٹینیوز جو ہے وہ ایک سسٹم چاہیے ایک ایفرٹ چاہیے جو ریگلر اور مسلسل جو ہے اس پہ کام کرے اور سب سے پہلے ہے کہ جتنے بھی آپ اگر ایف آئی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں میں خود بھی گجرات رہ چکا ہوں میں وہاں چار سے دو دو چارہ میں جب کچی بہا ڈوٹی تھی تو اس کے بعد مجھے وہاں بھیجا گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ سنکرونی ہزاروں کو جداز میں اشتہاری ہیں اس اجنٹر اور ان کو گرساری جو ہے اس میں لوکل پیس بھی اکثر ہڈل ہوتی ہے لوکل لنکس ہوتی ہیں لوکل پولیٹیکل ان کی ہوتی ہے فیلیشن ہوتی ہے اور اتنے یہ ہیمیس بکل مافیا ہیں ان کے پاس ڈالر کی پرابانی ہے اس کی وجہ سے یہ انویسٹ کرتے ہیں ہر جو مضبوط آدمی جا وہ سیاست میں ہے جا وہ سیول سروس میں ہے جا کسی بھی شعبے میں ہے تو اس کو یہ سنوال کرتے ہیں اور ابھی یہ ہے کہ جو کمیٹری بنے گی ہے مجھے امید ہے کہ یہ کوئی سفارشات دے گی جو شارٹرم بھی ہوں گی لانگ ٹیم بھی ہوں گی اور اگر ان پر عمل کر کے انہوں نے آگے بڑھے اور سب سے پہلا گام ہے کہ فی اے اور پولیس کو ایک مہم چلائیں اور ابھی چند دن کے اندر جتنے بھی ساری ملزمان ہیں اس واقعے میں انوال پچھلے واقعات میں انوال یا جو ہیمن سمگلنگ منوال ہیں جو گجرات، گجرمالہ، فیصلہ باز، سربودہ، ٹویجن جو ہے ان سے یا کشمیر سے ہیں ان کو فوری گرتاری کے لیے ایک جوئنٹ ایفرٹ کی جائے اور وہ ایفرٹ نظر آ رہی ہو اور یہ تب ہی آئے گا اگر اوپر سے پرائم منسٹر ایف اے کو بھی اور پنجاب پولیس کو بھی وہ سب کو ایک کوئیڈنیشن سے کروائیں گے تو یہ ہو جائے گا اگر انڈیویجیول صفحہ پی ہوگا میں خود تھا میں گجرات تھا میں اسکا سارے ایرپیوں کو سی سی پیوں کو میں لیٹر لکھتا رہا میٹنیں کی کہ پکڑے بندے ہمیں ہیلپ کریں توکہ ہمارے پاس جب میں اس سے پہلے پاس 10-15 لوگ تھے اسپلوٹو سٹاف تھا تو اس میں مشکلات ہاتی تھی کہ ریگولر آپ نے انویر کاری کرنے انویرسسیگیشن کرنے سجاد صاحب کیا کہیں گے آپ دو دن بعد ان کا پانی ختم ہو گیا کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور پاکستانیوں کو نچلے درجے پر رکھا گیا تھا لائف جیکٹس تک پروائیڈ نہیں کی گئی خواتین بچے شامل تھے اور آپ نے ابھی بات سنی ہے میرے ساتھ جمہمان موجود ہے مبشر انہ نے کہا کہ ابھی پندنہ بیس لوگ اور ہیں جن کی ڈنکی بھی لگے گی اور ایجنٹ لاش دینے کی پیسے بھی مانگ رہا ہے کیا میسج دیں گے آپ کل پرسوں سے مختلف میڈیا چینل پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تو بچائرے فوت ہو گئے وہ ایک حادثہ تھا لیکن جو ابھی لیبیا میں ڈمپ ہوئے ہیں کیمپوں میں بٹھے ہوئے ہیں ان کی اگزیٹ اداد بیس پچیس نہیں ہوگی بہت زیادہ ہوگی اور وہ جو ابھی پائپ لائن میں ہوگئے جن کو ابھی کشتی میں سوار کر لیں تو ان کا صدیب آب کرنا چاہیے تاکہ اور کشتی نہ دوبے ایک دوسری بات یہ کہ جتنی یہ کشتیاں یہ شیپ ہیں مومینی مومن جو ہے یہ دو نمبر طریقے سے جاتے ہیں یہ کوئی سرٹیفائیڈ نہیں ہوتے اور اس میں پر پاکستانی ہے جی ترہا کمزور جنت ہے جی ترہا تھرڈ کلاس جنت ہے وہ پر اپنے اپنے جو ان کے لوگ ہیں ان کی کیر نہیں کرتا ان کو لو پرائز دے گا تو ڈیفرنٹلی ان کو پر ڈینجرس پلیس پر رکھیں گے اور ان کو کیونکہ ان لوگوں سے سوارے ہوتا ہے جو انسانی سمگلنگ میں ملوث افراد ہیں جو یہ دھنڈا کالا دھنڈا کر رہے ہیں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو سن رہا ہوگا آپ کو ان کے لیے سزائیں کیا ہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گوجرم والا گوجرات یا جتنے بھی ہیومنٹرافکنگ سرکلز ہیں جہاں پر یہ زیدہ ہے یہ ہیومنٹرافکنگ چاہ رہی ہے وہاں پر آپ کو اچھی ریپیوڈ کے افیسر لگانے چاہیے نیچلہ سٹاف جو ہے انویسگیٹنگ سٹاف جائے وہ بھی آنا چاہیے نہ کہ جو بدنام زمانہ ہوں جو قرب ترین ہوں جن کے خلاف افیسر کٹی ہوئی ہوں انکوارین گرجنوں کے ساتھ سے چل رہی ہوں تو ان کو اگر اگر انہی کو لگائیں گے بار بار انہی کو وہاں پوائنٹ کریں گے یا لوکل پلیس سے جو بدنام پلیس آفیسر ہیں ان کو لا کے وہ وہاں پر پوست کریں گے ان کو گوجرم والا یا گوجرات میں تو پھر ریزلٹ یا فیصلہ باد میں یا مسرگودہ میں تو اس کا ریزلٹ جائی آئے گا اور پھر اگر اکاؤنٹی بلیٹی ہے یہ تو کام ہے مطلقہ جو سینئر افسران ہیں منسٹری انٹیریر ہے کہ وہ اس کی ریگلر میٹنگ کریں کوئی منتلی میٹنگ رکھیں کوئی منسٹری رکھیں کوئی ویکلی کوئی فورٹ نائٹلی وہ دی جی ای فی رکھیں وہ پراغس لے ایک ایک کیس کی پچھلے کیسز کی چیک کریں لیکن اگر اکاؤنٹی بلیٹی کو نہیں ہوگی تو جو مال کھا گیا بلکل اب ٹھیک کرے چیک ان بیلنس رکھنا پڑے گا سخت قسم کا اکاؤنٹی بلیٹی جب تک نہیں ہوگی چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی ماندار افسر کو بلکل ان شہروں میں لگایا جائے جہاں پہ پتا ہے کہ یہ ریٹ زیادہ ہے مجھے بھی پتا ہے کہ جناب آزاد کشمیر سے لوگ بڑی تعداد میں جاتے ہیں پنجاب سے جاتے ہیں یہ کھوئی رٹا سیکٹر تو بہت زیادہ اس پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ہی خاندان کے بارہ لوگ بتایا جا رہا ہے ٹوٹل چھبیس لوگ بتایا جا رہا ہے تو بلکل آپ نے ٹھیک مشورہ دیا ہے سجاد باجوا ساہ بہت شکریہ جی جی کشمیر کا ایک اور ایشو بھی ہے وہاں ایک جو لگل ایمپیڈیمنٹ ہے وہ بھی ہے کہ وہاں پہ جورسٹریشن کا ایشو ہے اور وہاں پہ جب ایف آئی کو گھار میں کرتی ہے تو اس میں وہاں کافی پرابنوں آتی ہیں وہ بھی ایک ایجے کے میں یہ بھی پرابنوں آتا ہے تو وہ بھی گورنمنٹ کو یہ اب اس میں لیجلیشن کرنی پڑتی جو بھی ہے اس کو سٹ کریں اور اس میں جب تک پرائم میسٹر نوٹس نہیں لیں گے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں سارے اپڑ کی طرف دیکھتے ہیں اگر پرائم میسٹر نے اس پر ایکشن لیا اگر انٹرس لیا اگر کنٹینیوس لی لیا تو پھر تو پھر فرق پڑنے کے چانس ہے بہت کو نہ پتہ ہے پچھے سجاد صاحب بلیم گیم سے کام نہیں چلے گا عملی طور پر ٹھوز اقتدرمات اٹھانے پڑیں گے اس معاملے کی تحقیقات ہوں گی اور جو مجرمان ہیں کیفر کردار تک پہنچیں گے تو پھر جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی ڈریں گے کہ نہیں جناب یہ کام اب نہیں ہو سکتا پہلے ہوا کرتا تھا میر کراچی کے انتخاب کی جنگ بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر صحافتی روایت رکھی برکراچ بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسویشن اور یہ سب سے خاص میں آپ اکار کے نمبر گیم میں جمعہ اسلامی کے پاس نفرز ہوئے دیئے ہیں لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو بینجرس کے الکار اور پولیس کے الکار ہیں وہاں یہ الٹ ہیں اور وہ اس بات کوئی جنگ کر رہے ہیں کہ آپ کوئی سے نافذ کبار داخل رونوما نہ ہو سکتے کیونکہ یہ گول ہے سب سے پہلے سب سے آگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے